اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میز بان افتر رحمان وفاقی حکومت نے پاکستان کی نئی آئل ریفائنری پالیسی ٹوانٹی 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 ٹو تیار کر لی ہے اس پالیسی کی تیاری کے بعد امید ہے کہ پاکستان میں پندرہ عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوگی پاکستان کی موجودہ آئل ریفائنریز میں بھی اور اس کے علاوہ نئی آئل ریفائنریز بھی لگیں گے وہ کس طرح آج آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی دوسری اہم خبر پنجاب حکومت نے پنجاب احساس پروگرام کا بل صوبائی اسمبلی سے منظور کروا لیا ہے اب اس بل کے ذریعے صوبے میں جاری سماجی تحفظ کے مختلف سوشل ویلفیر کے ایک سو بیس پروڈیکٹس ایک امپنی لاکھ نیچے آ جائیں گے تو پہلے جو ڈبلنگ ہوتی تھی لوگ کئی جگہ سے فائدہ اٹھاتے تھے اب وہ ممکن نہیں رہے گا اس اہم چیز کو پروگرام کے دوسرے سے بھی ڈسکس کریں گے پہلے چلتے ہیں کئی سال سے ڈلے کا شکار آئل ریفائنڈی پالیسی عمران خان اپنے ساڑھے تین سالہ ٹنیور میں اس پہ متفق کا فیصلہ نہیں کر پائے آلدھو اس دوران جو سعودیہ کے ولی اہد بی آئے انہوں نے پاکستان میں کوئی دس ارب ڈالر کی آئل ریفائنڈی لگانے کا اعلان بھی کیا لیکن آئل ریفائنڈی کیوں نہیں لگ سکی کہ ہم ایک نئی آئل ریفائنڈی پالیسی دے نہ سکے انویسٹرز کو ہم کیا انسینٹیوائز کریں گے اس کے بعد شہباز شریف کا دور آیا پھر احساس ہوا حکومت کو مزید کہ ہمارے پاس نئی پالیسی کی ضرورت ہے تو اس کی نوک پلک سوار لی گئی ہے تیار کر لی گئی ہے اور اس مہینے کے آخر پر جب شہباز شریف چائنہ جائیں گے تو چائنہ جا کے اس پالیسی کو ڈسکس کریں گے اس میں کچھ اڈیشن ہونے باقی ہے سپریکشن ہونے باقی ہے تو اس کے بعد چائنیز نوڈ لینے کے بعد اسے قابینا منظور کرے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ چائنہ سعودیہ اور یو آئی تین وہ پاکستان کے دوست ملک ہیں جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے آئل سیکٹر میں کر سکتے ہیں تو ان تینوں سے فیڈ بیک لینا ضروری ہے تاکہ ان کا جو تمام انٹرسٹ ہو دیکھا جائے پاکستان اس کے اندر اپنا انٹرسٹ پر دیکھیں اب پاکستان میں موجود پانچ جو آلیڈی ورکنگ ریفائنریز ہیں ان کو اپگریڈ کرنے کی اشیہ ضرورت ہے اور ایکسپینشن کی ضرورت بھی ہے تو اس کے اوپر چار سے ساڑھے چار ارب ڈالرز لاغت آئے گی اور یہ ریفائنریز جو ہیں پاکستان میں کل پاکستان کی تیل کے ضرورت کا ففٹی نائن پرشنٹ پورا کرتے ہیں جبکہ فورٹی ون پرشنٹ ہم امپورٹ کرتے ہیں ریفائن پرڈٹس یعنی کروڈ آئل منگوا کر اس سے جو پیٹرل ڈیزل بنائی جاتا ہے وہ ففٹی نائن پرشنٹ مجموعی طور پر ہماری لوکل ریفائنریز پورا کر دیتی ہیں جبکہ ہمیں فورٹی ون پرشنٹ پیٹرل ڈیزل ریفائنڈ حالت میں امپورٹ کرنا پڑتا ہے یوائی سے سعودیہ سے اور وہ مہنگا پڑتا ہے اگر پاکستان اپنے ملک میں سارا تیل کروڈ آئل منگوا آئے اور اس کو یہاں ریفائنڈ کریں تو ہمیں فی بیرل پانچ سے چھے ڈالر کی بچت ہو سکتی ہے اور اگر ہم لیٹر کی بات کریں تو ہمیں دس روپے لیٹر تک پیٹرل اور ڈیزل پاکستان میں ریفائنڈ کرنے کے بعد سستہ پڑے گا منصف اس کے جو ہم اس وقت انپورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہزاروں جابز کریئٹ ہوں گے یا جو فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آئے گی وہ اس کے علاوہ ہے پھر ان ڈیفائنڈ کے اندر پیٹرل ڈیزل کے علاوہ وہ چھے ہزار سے زائد مختلف پروڈکٹس بن سکتی ہیں پیٹرو کیمیکل انڈسٹری پل ڈیویلپ ہو سکتی ہے اس میں بھی ڈاؤن ڈالیں گی پلاسٹک بنے گا تارکل بنے گا بہت ساری فارماسیوٹیکل کی چیزیں بنیں گی تو جابز وہاں بھی پیدا ہوں گی اب اگر آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر پیٹرل کتنا بنتا ہے اور ڈیزل کتنا ریفائنڈ کیا جاتا ہے تو ہماری مقامی ریفائنڈز کل پیٹرل کی ضرورت کا صرف تیس فیصد پیدا کرتی ہیں کروڈ آئل سے اور پاکستان اپنی ضرورت کا ستر فیصد پیٹرل امپورٹ کرتا ہے ڈیزل نسبتا ہماری ریفائنڈز زیادہ بناتی ہیں پیٹسٹ فیصد ڈیزل ملک میں بنتا ہے کروڈ آئل سے جبکہ پینتیس فیصد امپورٹ ہوتا ہے تو مجموعی طور پر ففٹی نائن پرچنٹ لوکل ہے امپورٹڈ فورٹی ون پرچنٹ ہے گزشتہ سال پاکستان نے پچیس ارب ڈالر کی پیٹرولی مصنوعات امپورٹ کی ان میں سے پانچ ارب ڈالر کی پیٹرولی مصنوعات ہم نے ریفائنڈ حالت میں امپورٹ کی یعنی پیٹرل اور ڈیزل کی صورت میں اس پانچ ارب ڈالر کو کم کر کے چار ارب ڈالر بھی کیا را سکتا ہے یعنی کہ مقامی سطح پر ریفائنڈز لگا کر ایک ارب ڈالر ہر سال بچایا جا سکتا ہے اور جوبز اس کے علاوہ کریئٹ ہوں گی اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں ان ناظرین کے لیے جو انٹرسٹڈ ہے تو ہماری سالانہ پیٹرولیم کی ڈیمانڈ جو ہے تقریباً دو کروڑ ٹن ہے اس میں سے ایک کروڑ بیس لاک ٹن ہم ملک میں ریفائنڈ کرتے ہیں جبکہ اسی لاک ٹن ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں ریفائنڈ پیٹرول اور ڈیزل کی صورت میں تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اس حکومت نے لیا ہے ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے کیونکہ کوئی حکومت بھی اگر ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے جوبز کریٹ کرتی ہے بوٹن لیکس کو ختم کرتی ہے نئی انڈسٹری نئی ریفائنڈز لگاتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اسی سجلتے ہیں آج کی دوسری عام خبر پنجاب اسمبلی نے پنجاب احساس پروگرام بل دوہزار بائیس منظور کر لی ہے اب اس بل کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے پنجاب بھر میں پنجاب حکومت کے ایک سو بیس مختلف سماجی تحفظ کے پروگرامز چل رہے ہیں بسطن کہیں ویل چیز دی جا رہی ہیں کہیں یتیموں کو وظائف دیے جا رہے ہیں اب یہ احساس راشن پروگرام شروع کیا گیا ایک سو ارب روپے کا وہ ہے پھر جو صحت کارڈ ہے اس میں دس لاکھ روپے کے علاوہ بھی اگر کچھ رقم چاہیے ہوگی ایسے خریب لوگوں کو جن کا علاق ایک سال میں جاری ہے دس لاکھ کنزیوم ہو گیا تو وہ بھی یہ پنجاب احساس پروگرام کے ذریعے دیا جائے گا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو چلاک لوگ تھے وہ مختلف اداروں میں جا کر اپلیکیشنز دے کر فوائد زیادہ لے لیتے تھے جو ان کی کیٹیگری سے زیادہ تھے چونکہ تمام کے تمام ادارے انشیٹیفز ایک بینر تنے آ جائیں گے پنجاب احساس پروگرام کے بینر تنے لے تو پھر وہ جو ڈبلنگ ٹپلنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکے گی ایک شناختی کارڈ جب سسٹم میں آئے گا تو پتہ لگے گا کہ اس شخص نے یہاں سے زکاعت لے لی ہے یہاں سے راشن بھی لے لی ہے یہاں سے فلا فائدہ بھی لے لی ہے تو یہ تو پچیس تیس ہزار اوپے کی دھیڑی لگائے بیٹھا ہے پنجاب حکومت کی بجٹ سے تو یہ لوگ جو دوسرے جنون غربہ کا استحصال کرتے تھے وہ کام رکھ سکے گا پھر ثانی نشتر جس کو یہاں پر ہیڈ کر رہی ہیں وہ مانٹر ٹیکنیکس اپلائی کر رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انہوں نے بینرزین کم سپورٹ پروگرام میں بھی اپلائی کیا اور ساڑھے آٹھ لاکھ ایسے بیریفیشری سسٹم سے نکال دیئے تھے جو بہت کھاتے بھی تھے گاڑیوں والے تھے گھروں والے تھے فورن ٹریپس کرتے تھے لیکن دو تین ہزار پیہ مینرزین کم سپورٹ پروگرام کا نہیں چھوڑتے تھے تو یہاں بھی ڈیٹیزیشن ہوگی آٹومیشن ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی کمپیوٹرائز چیزیں جب ہوں گی تو چیزیں نکھر کے سامنے آ جائیں گی سکروٹنی ہو جائے گی پتہ چل جائے گا کہ زلے میں اس علاقے میں کون سے لوگ ریزاروینگ ہیں کانڈ ریزاروینگ نہیں ہیں اس کو کیا دینا ہے کس جگہ کون سی بیماری ہے کس جگہ کس چیز کی ضرورت ہے تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو پنجاب کے اندر سماجی بہبود کے پارکس کو چارٹ چاند لکھا دیں گے ناظرین آج کلی اتنا ہی مجھ امید ہے آپ کو ہماری اپیسوٹ پر سند آئی ہوگی اپنی تمام آرہ اور فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ رکھا کریں اپنے میرزبان عبد الرحیمان کو جا دیجئے علم کے بعد